دھرتی کا فرزن دھرتی سے وفا کے جرم میں سزا کا حق دار ٹھہرہا وہی حق پر چلنے کا جرم وہی باطل کو ماننے سے انکار وہی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکنے کا گناہ شہر پاکستان عمران خان نے ہر ظلم اور نائنصافی کو مسکرا کر سہا کیونکہ یہ تکالیف ذاتی نہیں قوم کے لیے خان صاحب نے کہیں بھی کسی بھی معاملے پر کوئی کوئی خوص کا ایزاد نہیں کیا قوم یاد رکھ لیں قوم کے لیے کالی اپس ہوں عمران خان کو سائفر کیس کے اندر سزا سنائی جا سکتی خان صاحب کوئی خوف نہیں کوئی ایزی کھنی ہے اس کو اللہ پاک پر ایسا یقین ہے اس کو دیکھیں ہمارا یقین بڑا مضبوط ہے اسی قوم کے لیے جسے کرکٹ میں خوشیاں دیں جس کے لیے اسپیتال بنائیں جس کی تعلیم کے لیے درس گاہیں تعمیر کی جس کی بھوک مٹانے کے لیے احساس کیا جس کے علاج کا بندوبست کیا جس کے لیے نہریں اور آبی زخائر تعمیر کروائے جس کی راہ ہمیں بچھے کانٹے چنے جس کا سر فخر سے بلند کیا اسی قوم کی آزادی کے لیے گولیاں کھانے اغوا سہنے کے بعد عمران خان نے اگر زندان کی قید کو بھی ہس کر قبول کر لیا تو عجب کیسا اب امتحان ہمارا ہے پاکستانی قوم کا ہے کیا ہم نے یہ ظلم جاری رہنے دینا ہے اگر نہیں تو پھر اس ظلم کا بدلہ ووٹ سے